آگے سبق دیکھئے بھائی مَا عُلِمَ فِي قَوْلِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ فِي مَا سَبَقَ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى اللَّفْزِ اَيْ لَفْزِ اسْمِ لَالْمَبْنِي وَيُجْعَلَ مَنْصُوبًا وَبِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَحَلِّ وَيُجْعَلَ مَرْفُوعًا جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ لِمَكَانِ الْفَصْلِ بِالْعَاطِفِ بھئی گزشتہ سبق میں لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کے توابع کے بارے میں صاحبِ کافیہ نے تفصیل شروع کی تھی صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی پہلی صفت مبنی ہوگی اس حال میں کہ وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور نیز وہ اس موصوف کے ساتھ یعنی مبنی کے ساتھ وہ صفت ملی ہوئی ہو مبنی ہوگی اور نیز کبھی کبار وہ صفت معرب ہوگی اور معرب ہونے کی صورت نے اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں رفع پڑھیں گے اس کے محلِ بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم اصل میں مبتدہ تھا اور نصب پڑھیں گے اس لائے نفی جنس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اس وقت اگرچہ اس پر فتحہ ہے لیکن یہ فتحہ بھی نصب کی طرح ہے کیونکہ یہ عامل کی وجہ سے آیا ہے تو اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے صفت پر نصب بھی جائز ہے یا اس کے محلِ قریب پر حمل کرتے ہوئے صفت میں نصب جائز ہے کیونکہ محلِ قریب کیا ہے لا کا اسم لا کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے لا نصب دیتا ہے تو معلوم ہوا حاصلِ کلام یہ ہوا کہ لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی صفت کو مبنی پڑھنا بھی جائز اور اس کو معرب پڑھنا بھی جائز مبنی تب ہوگی جب اس میں تین شرطیں پوری ہوں پہلی شرط یہ کہ وہ پہلی صفت ہونی چاہیے دوسری یا تیسری صفت نہیں ہونی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت مفرد ہونی چاہیے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہونی چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت اپنے معصوف یعنی اس لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو بھی تو اس صورت میں اس پہلی صفت کو مبنی پڑھنا بھی جائز ہے لہٰذا لا رجولہ ظریفہ فدار تو لا رجولہ ظریفہ دیکھو ظریف کو مبنی علی الفتح بھی پڑھنا جائز ہے اور اس کو معرب بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس صورت میں لا رجولہ ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا رجولہ ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو مبنی کیوں پڑھا جائے گا تو صاحب جامی نے اس کی وجہ بیان کی تھی وجہ یہ کہ یہ موصوف کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے موصوف کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس لیے کیونکہ یہ صفت ہے مبنی کی اور موصوف صفت کے درمیان معنی کے اعتبار سے بھی اتحاد ہوتا ہے اور لفظوں کے اعتبار سے بھی اتصال ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے اتخاد کا یہ معنی ہے کہ دونوں شئے واحد کے دونوں ایک ہی شئے سے عبارت ہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں جانی رجل عالم تو رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت اور یہ دونوں شئے واحد ہی ہیں جو رجل ہے وہی عالم بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ رجل کی ذات اور ہے اور عالم کی ذات اور تو دونوں کا مصداق ایک ہی ہے دونوں ایک ہی ذات پر صادق آتے ہیں تو گویا دونوں شئے واحد ہوئے دونوں میں اتحاد آگیا موصوف اور صفت نے اور نیز لفظوں میں بھی اتصال ہوتا ہے کہ موصوف کے ساتھ متوصلا جو ہے صفت لائی جاتی ہے اور نہایت ہی نادر ہے کہ موصوف صفت کے درمیان فصل کر دیا جائے تو موصوف صفت میں معنی کے اعتبار سے بھی اتحاد ہے اور لفظوں کے اعتبار سے بھی اتصال ہے اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو نفی داخل ہوئی ہے موصوف پر یہ حقیقت میں اس صفت ہی کی طرح متوجہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ قید کی طرح متوجہ ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں خبزن موصوف ہے اور باردن اس کی صفت میں تھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا تو اب دیکھو اس کے اندر مطلقا روٹی کھانے کی نفی نہیں ہو رہی یعنی وہ جو مقید ہے خبز اس کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ اس کی جو صفت ہے اس کی نفی ہو رہی ہے کہ تھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا یعنی وہ تھنڈی نہ ہو تو کھاؤں گا معنی سمجھ میں آیا یا اسی طرح آپ کہتے ہیں لا رجل زریف فداری کوئی خوشمزاج آدمی اس گھر میں نہیں ہے اب رجل موصوف ہے اور زریف اس کی صفت ہے اور یہاں لا داخل ہوا تو یہ جو نفی ہے یہ متوجہ ہوئی زریف کی طرف تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس گھر میں کوئی خوشمزاج نہیں ہے آپ کے کہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی آدمی ہی نہیں ہے تو آپ نے خوشمزاج آدمی کے ہونے کی نفی کی ہے مطلقاً آدمی کے ہونے کی نفی نہیں کی تو دیکھو معلوم ہوا یہ جو نفی داخل ہوئی ہے موصوف پر یہ حقیقت میں اس صفت ہی کی طرح متوجہ ہے تو موصوف صفت میں معنی اور لفظوں کے اعتبار سے اتحاد و اتصال بھی ہے اور نفی بھی اس صفت کی طرح متوجہ ہے تو لہٰذا اس صفت کو بھی مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں جیسے موصوف پر نفی داخل ہوئی ہے اور وہ ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو وہ مبنی علی الفتح ہے تو یہی ساری چیزیں صفت میں بھی ہیں موصوف پر نفی داخل ہے تو یوں سمجھو صفت پر ہی داخل ہے اور نی صفت نکرہ بھی ہے ظریفہ اور نی صفت کیا ہے مضاف یا مشابہ مضاف بھی نہیں تو تینوں شرطیں پوری ہوئیں لہٰذا اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں لا رجو لا ظریفہ فی الداری پھر یہاں پر ایک اشکال ہوتا تھا لا ماعا ماعا باردن دیکھو اس کے اندر یہ ماعے اول جو ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے یہ نکرہ بھی ہے ساتھ بھی ملا ہوا ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اس لئے یہ مبنی علی الفتح ہے اور آگے ماعا جو ہے یہ اس کی تاقید لائی گئی اور تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو معقد پر آتا ہے تو لہذا لا ماعا ماعا باردن اس کے اندر یہ جو ماعے ثانی ہے یہ اول کی تاقید ہے اس کو اول کی طرح مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں لا ماعا ماعا باردن اور آپ چاہیں اس پر رفع پڑھ دیں لا ماعا ماعن باردن اور آپ چاہیں تو اس پر نصف پڑھ دیں لا ماعا ماعا باردن توجہ ہے جیسے صفت کے اندر تین صورتیں تھیں پہلی صفت کے اندر تین صورتیں تھیں جب وہ ساتھ بھی ملی ہوئی ہو مفرد بھی ہو اور پہلی صفت ہو تو پھر اس کو مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع اور نصف بھی اسی طرح یہ جو نکیرہ تاقید آگئی لا ماعا ماعا باردن اس ماعے ثانی کے اندر بھی ماعا بھی پڑھنا سہی ماعن پڑھنا بھی سہی اور یہ تاقید ہے تو اصل میں لا نفی جنس کا اثر جو ہے وہ ماعا اول کے اندر ہے ماعا اول ہے مطبوع اور ماعا ثانی کیا ہے تابع اور آگے جو باردن آئی یہ صفت آئی ہے ماعا ثانی کی یعنی تابع کی صفت ہے اور اس صفت کے اندر صرف رفع اور نصف جائز ہے آپ باردن بھی پڑھ سکتے ہیں باردن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو مبنی علی الفتح نہیں بنا سکتے تو بجو ہے یہ باردن صفت ہے ماعا ثانی کی یعنی تابع کی اور اس کے پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصف بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو مبنی علی الفتح نہیں بنا سکتے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو اس باردن کے اندر تینوں شرطیں جو آپ نے ذکر کی تھی مطن کے اندر وہ ساری شرطیں یہاں پوری ہیں صاحب کافیہ نے شروع میں کیا فرمایا ناعت المبنی یہ وہ صفت کس کی ہونی چاہیے مبنی کی اور یہ ماعا ثانی کو آپ نے مبنی پڑھا ہے تو یہ باردن مبنی کی صفت ہوئی اور نیس کہا تھا وہ پہلی صفت ہو یہ باردن بھی ماں کی پہلی صفت ہے اور نیس کہا تھا وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو یہ بارد بھی اسی طرح ہے اور نیس کہا تھا کہ ساتھ ملی ہوئی ہو وہ صفت موصوف کے ملی ہوئی ہے تو دیکھو یہ ساری چیزیں یہ سارا کچھ تو اس پر صادق آ رہا ہے ساری شرطیں اس کے اندر پوری ہیں تو اس کے اندر بھی فتح جائز ہونا چاہیے تھا لیکن علماء نحف کیا فرماتے ہیں اس باردن کے اندر رفع اور نصب تو جائز ہے لیکن فتح جائز نہیں ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحب جامی نے کہ یہ جو انہوں نے کہا شروع میں وَنَعَتُ الْمَبْنِي مبنی کی صفت اس سے وہ والا مبنی مراد ہے جو اصالتاً مبنی ہو یعنی جو اصل کے اعتبار سے مبنی ہے تابع ہونے کے اعتبار سے جو مبنی ہے وہ مراد نہیں تو پہلا ماں جو ہے وہ ہے لائن نفی جنس کا اسم وہ اصالتاً مبنی ہے وہ اصل کے اعتبار سے مبنی ہے لائن اس میں اپنا اثر دکھایا ہے اور جو ماں ثانی ہے وہ تو طبعاً یعنی وہ اول کا تابع ہے تو مطن جہاں شروع ہوا تھا وَنَعَتُ الْمَبْنِي وہ مبنی کی صفت اس مبنی سے کونسا مبنی مراد ہے وہ مبنی جو اصالتاً مبنی ہو طبعاً مبنی مراد نہیں ہے اور یہاں پر یہ ماں ثانی یہ تو اصالتاً مبنی نہیں ہے یہ تو طبعاً مبنی ہے لہٰذا اس کی صفت تعریف سے نکل گئی بھئی یہ صفت مراد نہیں ہے اور اگر اس باریدن کو ماں اول کی صفت بنا دیں کس کی؟ ماں اول کی صفت بنا دیں تو بھی اس پر فتحہ نہیں پڑ سکتے اس لئے کیونکہ پھر تو درمیان میں فصل آ گیا کیا آ گیا؟ ماں ثانی کا درمیان میں فصل آ گیا دیکھو اگر اس کو ماں اول کی صفت بنائیں تو پھر بھی یہ مبنی کی صفت ہے پہلی بات بھی پوری دوسری یہ پہلی صفت ہے تیسری بات کی یہ مفرد ہے مضافعہ مشابعہ مضافعہ نہیں یہ بات بھی پوری ہو یہ شرط بھی پوری ہے اور لیکن چوتھی شرط یہ تھی کہ یہ لی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو یہ شرط پوری نہیں تو لہذا تو اگر اول کیلئے بھی صفت بنا دیں تو بھی اس پر فتحہ نہیں پڑ سکتے تو وہ لائن افی جنس جو مبنی ہوتا ہے اس کی پہلی صفت ہو مفرد ہو اور ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو مبنی بھی پڑ سکتے ہیں اور اس کو معرب بھی پڑ سکتے ہیں اور معرب پڑیں گے رفعہ بھی پڑ سکتے ہیں اس کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے اور نصر بھی پڑ سکتے ہیں اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے جیسے لارجولہ ظریفہ اور لارجولہ ظریفن اور لارجولہ ظریفن تینوں طرح پڑ سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی صفت ایسی نہ ہو یعنی اس میں یہ تینوں شرطیں پوری نہ ہو پہلی صفت نہ ہو یا مفرد نہ ہو یا ساتھ ملی ہوئی نہ ہو ہی پڑھیں گے اس کو مبنی الفتح نہیں پڑھ سکتے اور اعراب کی پھر وہی دو صورتیں ہیں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں محل باعید پر حمل کرتے ہوئے اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا محل قریب پر حمل کرتے ہوئے اور میں نے آپ کو پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو صفت کی بات چل رہی ہے یہ اس لائن افی جنس کے اسم کی صفت ہے جو مبنی ہوتا ہے اور لائن افی جنس کا اسم کبھی منصوب بھی ہوتا ہے منصوب جیسے لا غلام رجلین لا غلام رجلین یہ غلام مضاف رجلین مضافون یہ لا کا اسم منصوب ہے آپ نے پڑھا تھا لائن افی جنس کے اسم میں تین شرطیں پائی جائیں تو وہ منصوب ہوتا ہے کہ وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو نکرہ ہو اور مضافیا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے لا غلام رجلین یہ غلام بھی کیا ہے لا کے ساتھ ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے کیونکہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور نیز مضاف بھی ہے تو یہ منصوب ہے اس کی اگر آپ صفت لائیں گے تو یاد رکھو صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ اسم جب خود منصوب ہے تو صفت پر بھی صرف نصب ہی جائز ہے کیونکہ معرد کی صفت اس کے اعراب کے تابع ہوتی ہے اعراب کے مطابق ہوتی ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے مرفو مفعول منصوب ہوتا ہے تو صفت بھی کیا ہوتی ہے منصوب تو جو معرب ہوتا ہے اس کی صفت اس کے اعراب کے اندر اس کے تابع ہوتی ہے لہٰذا لا غلام رجلین ظریفن فدداری یہاں ظریفن ہی پڑھ سکتے ہیں ظریفون نہیں پڑھ سکتے جبکہ اور نحوی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر بھی ظریفون اور ذریفن دونوں پڑھ سکتے ہیں لاغو لا مرجلن ذریفن ذریفن اور فددار آگے خبر آ جائے گی لیکن صاحب کافیہ کا مذہب یہی ہے کہ یہ چونکہ یہ اسم منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہی آئے گی اور اسی کو ترجیح دی ہے صاحب جامی نے بھی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں مل گیا مطن بھئی بھئی لائن نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کے توابع کی بات چل رہی ہے تو لائن نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کے توابع کا حکام باقی توابع سے ذرا الگ تھا اس لئے صاحب کافیہ اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں صفت کا بیان گزر گیا لائن نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہو اس کی صفت کو کیسے پڑھنا ہے تفصیل گزر گئی اب لائن نفی جنس کا اسم جب مبنی ہو اور اس پر جب عطف کیا جائے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے جیسے آپ کہتے ہیں لا غلام و فرس فرس کا میں عطف کرنا چاہتا ہوں غلام پر تو لا غلام یہ تو مبنی علی الفتح ہے اور فرس کا اس پر عطف کرنا چاہتا ہوں تو یاد رکھو آپ کو صاحب کافیہ بتلائیں گے کہ یہاں فرس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے نصف پڑھنا بھی جائز لا غلام و فرس لکا اور آپ چاہیں تو محل پر حمل کرتے ہوئے و فرس بھی پڑھ سکتے ہیں لا غلام و فرس توجہ ہے تو جب لا نفی جنس کے اسم مبنی ہو اور اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہوں تو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے نصف پڑھنا بھی جائز اور محل پر حمل کرتے ہوئے رفع بھی جائز ہے لا غلام یہ تو غلام تو ہے مبنی اللہ الفتح اور آگے و فرس و فرس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے آگے مطلع میں مثال بھی آئے گی لا آبا و ایبنان و ایبنون دیکھو لا آبا یہ اب کیا ہے لائن افی جنس کا اسم ہے اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں ایبنون کا تو ایبنون رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایبنان نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ایبنون رفع پڑھیں گے کیوں لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ وہ مبتدہ ہے اصل کے اعتبار سے اور نصب پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے اس لا نفی جنس کے اسم کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا یوں کہیں اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں تو لا آبا و ایبنون بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا آبا و ایبنان بھی پڑھ سکتے ہیں توجہ ہے ایبن کا حمزہ وصلی ہے تو درمیان عبارت میں گر جائے گا تو ملا کر یوں پڑھیں گے لا آبا و بنن لا آبا و بنن یہ میں نے نصب پڑھا اور آپ چاہیں تو رفع پڑھ لیں لا آبا و بنن طریقہ سمجھ میں آگیا اب دیکھئے ذرا متن متن کہتے ہیں وَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْزِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَائِزٌ اور لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس پر عطف کرنا عَلَى اللَّفْزِ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وَعَلَى الْمَحَلِّ اور محل پر حمل کرتے ہوئے جائزن جائز ہے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے نصب بھی جائز اور محل پر حمل کرتے ہوئے رفع بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں والعطف علی اللفظ وعلی المحل جائز اور لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے عطف جائز ہے عطف جائز ہے مثل لا آبا وابنان وابنن لا آبا وابنان بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا آبا وابنن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اب اس سارے کو شارع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں والعطف علی اسمیل المبنی اذا کان المعطوف صاحب جامی آپ کو بتائیں گے صاحب کافیہ نے کیا بتلایا کہ لا نفی جنس کا اسم جب مبنی ہو اور آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس معطوف پر نصب پڑھنا بھی جائز اور محل پر حمل کرتے ہوئے اس معطوف پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں دو شرطوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ معطوف نکرہ ہونا چاہیے معطوف نکرہ ہونا چاہیے معرفہ نہیں کیونکہ اگر معطوف معرفہ ہوا تو پھر اس میں نصب اور رفع دونوں نہیں جائز اس میں پھر صرف رفع پڑھیں گے مثلا آپ کہتے ہیں لَا غُلَامَ لَكَ وَالْفَرَسُ تو دیکھو الفرس کا عطف کس پر ہے غلام پر ہے لیکن الفرس معرفہ ہے اور ہم نے تو کیا کہا کہ نکرہ ہونا چاہیے تو اس کے اندر نکرہ والی شرط پوری نہیں ہے لہٰذا وَالْفَرَسُ یہاں صرف رفع ہی پڑھیں گے لَا غُلَامَ لَكَ وَالْفَرَسُ فرس معرفہ ہے نا توجہ ہے معرفہ ہے تو لہذا اس پر رفع ہی پڑھیں گے لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے کیونکہ لَا نَفِي جِنس ہے یہ معرفہ کے اندر عمل کرتا ہی نہیں ہے لَا نَفِي جِنس ہے وہ عمل ہی کس میں کرتا ہے نکرہ میں کرتا ہے معرفہ میں نہیں جب معرفہ آجائے لَا کا اسم تو وہاں آپ نے پڑھا اس پر رفع بھی پڑھیں گے اور تقرار اللہ بھی ہوگا لَا زَيْدٌ فِدَّارِ وَلَا عَمْرٌ تو جیسے وہاں پر معرفہ کے اندر اس کا عمل ظاہر نہیں ہوتا تھا یہاں بے شک تابع ہے لیکن پھر بھی ہے تو معرفہ لہذا اس پر کیا پڑھیں گے رفع ہی پڑھیں گے اور نیز دوسری شرط آپ کو یہ بتلائیں گے کہ تقرار اللہ نہیں ہونا چاہیے پھر سنو مسئلہ بھائی لا نفی جنس کا اسم جب مبنی علی الفتح ہو تو اس پر عاطف کرنا لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھی جائز ہے اور محل پر حمل کرتے ہوئے بھی عاطف جائز ہے لیکن دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ کہ وہ لا کا اسم نکیرہ ہونا چاہیے پھر لفظوں اور محل دونوں پر حمل جائز ہے اگر معرفہ ہوا پھر رفع ہی پڑھیں گے وہاں اور دوسرا یہ تقرار اللہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر تقرار اللہ ہوا تو پھر وہی صورت بن جائے گی جو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ میں تھی اور وہاں کتنے صورتیں جائز تھیں پانچ صورتیں تو وہ پھر یہاں بھی جائز ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَالْوَعَطْفُ عَلَسْ مِلَى الْمَبْنِيِّ اور عطف کرنا لائے نفی جنس کے اس اسم پر جو مبنی ہو اِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَكِرَةً جبکہ معطوف کیا ہو نَكِرَةً ہو اور بِلَا تَقْرِيرِ اللَّا فِي الْمَعْطُوفِ اور نیز معطوف کے اندر لا کا تقرار بھی نہیں ہونا چاہیے جب یہ دونوں شرطیں پوری ہوں اب وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں شرطیں کیوں ہونی چاہیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ مَعْرِفَةً اس لئے کیونکہ جب معطوف معرفہ ہوگا تو وَجَبَ رَفْعُهُ تو اس میں رفع واجب ہے وہاں آپ لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے نصب نہیں پڑھ سکتے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ مَعْرِفَةً اس لئے کیونکہ جب معطوف معرفہ ہوگا تو وَجَبَ رَفْعُهُ تو اس کا رفع واجب ہے نَحْو لَا غُلَامَ لَكَ وَالْفَرَسُ یہاں وَالْفَرُسُ پر رفع ہی پڑھنا ہے وَإِذَا كَانَ لَا مُقَرَرًا فِي الْمَعْطُوفِ اور دوسری کیا شرط تھی کہ لا مقرر نہیں ہونا چاہیے لا مقرر کہتے ہیں اس لئے کیونکہ لا مقرر ہوگا تو وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کی طرح بن جائے گا تو وہاں پانچ صورتیں پھر جائز ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَا مُقَرَرًا فِي الْمَعْطُوفِ اور جب لا مقرر ہو مَعْطُوف کے اندر تو فَحُکْمُهُ مَعْلِمَ فِي قَوْلِهِ تو اس کا حکم وہ ہے جو معلوم ہو چکا ہے صحبِ کافیہ کے قول لا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کی اندر فِي مَا سَبَقَ وہ جو ما قبل میں گزر گیا تو یہ لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اس اسم پر جب آپ عطف کرنا چاہیں اور دو شرطیں ہونی چاہیے کہ وہ جو ماتوف ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے اور نیز ماتوف کے اندر لا کا تقرار نہیں ہونا چاہیے جب یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو لا نفی جنس کا یہ اسم اس پر جو عطف ہے وہ اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھی جائز ہے اور اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے بھی جائز ہے تو کہتے ہیں لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس پر عطف جو ہے بی انیح مالا علی اللفظ بائی صورت کے اس کے لفظوں پر حمل کیا جائے اے لفظ اسمی للمبنی یعنی اس لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے عطف کیا جائے وَيُجَعَلَ مَنصُوبًا اور معطوف کو کیا پڑا جائے اس کو منصوب کر دیا جائے وَبِأَن يُحْمَلَ عَلَى الْمَحَلِّ اور بائی صورت کہ اس لا نفی جنس کے اسم کے محل پر حمل کیا جائے وَيُجَعَلَ مَرْفُوعًا اور اس معطوف کو مرفوع کر دیا جائے جائز ان یہ جائز ہے جائز ہے وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ بائی جب لا نفی جنس کی پہلی صفت آتی تھی تو اس کے اندر رفع بھی جائز تھا نصب بھی جائز تھا اور مبنی پڑھنا بھی جائز لیکن یہ جو معطوف ہے اس کے اندر اس کو بینا جائز نہیں مبنی پڑھنا جائز نہیں اس لیے کیونکہ وہاں پر ایک شرط یہ تھی کہ وہ صفت جو ہے مبنی کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور یہاں پر تو درمیان میں حرف عطف آ چکا ہے فصل آ گیا ہے تو فصل آنے کی وجہ سے رفع اور نصب تو یہاں معطوف پر جائز ہے لیکن اس کو مبنی پڑھنا جائز نہیں یہ معنی ہے وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاؤُ اور اس معطوف کے اندر بینا جائز نہیں ہے یعنی اس کو مبنی پڑھنا جائز نہیں ہے لِمَكَانِ الْفَصْلِ بِالْعَاطِفِي مکان مصدر ہے بھئی کانا یکونو سے بمانے وجود کے اَيْلِي وَجُودِ الْفَصْلِ بِالْعَاطِفِي اس وجہ سے کہ فصل پایا گیا ہے بِالْعَاطِفِ کس کی وجہ سے وہ جو حرف عطف ہے عاطف وہ حرف عطف جس کے دری عطف کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاؤُ اس معطوف کے اندر بینا جائز نہیں ہے یعنی اس کو مبنی پڑھنا جائز نہیں ہے لِمَكَانِ الْفَصْلِ بِالْعَاطِفِي بَوَجَهِ فَصْلِ یعنی جدائی پائے جانے کے عاطف یعنی حرف عطف کی وجہ سے وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُکْمِ الْمُتَصِلِ بھئی یہاں مثلا دیکھو بھئی لَا عَبَا وَبَنَن وَبَنُن لیکن لَا عَبَا وَبَنَا اس کو بھی آپ مبنی پڑھ لیں یہ جائز نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک حرف وَو ہی کا تو درمیان میں فصل آیا باقی حروف عاطفہ ہیں سُمَّا حَتَّا وغیرہ ان میں تو زیادہ حروف ہوتے ہیں لیکن جب وَو آ جائے وَو تو صرف ایک حرف ہے تو اس فصل کو بھی لَا فصل قرار دیتے ہوئے اس کو بھی مبنی پڑھنا جائز قرار دینا چاہیے لَا عَبَا وَبَنَا بھی جائز ہونا چاہیے کیونکہ صرف ایک وَو ہی کا تو فصل آیا ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ اس کو ہم متصل کے حکم میں نہیں بنا سکتے وجہ یہ کہ یہ جو یہ جو منفی ہوتا ہے یعنی جس پر حرفیں نفی داخل ہوا ہے لَا عَبَا یہ لَا تو حرفیں نفی ہے اور عَب یہ ہے منفی جس پر حرفیں نفی داخل ہو اس کو کیا کہتے ہیں منفی آپ کو بتلائیں گے اس لیے کیونکہ جو منفی ہوتا ہے اس پر جب عطف کیا جاتا ہے تو معطوف کے اندر بھی بسا عوقات حرفیں نفی لے آتے ہیں جیسے لَا حَوْلَ حَوْل کیا ہے منفی ہے اور اس پر آگے قوت کا عطف ہو رہا ہے تو اس میں بھی دیکھو حرفیں نفی لے آئے ہیں تو منفی پر جب عطف کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی معطوف کے اندر بھی عموماً حرفیں نفی لے آتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے عرب عام کلام میں استعمال کرتے ہیں مثلا کہتا ہے مَا جَأَنِ زَيْدُنْ وَلَا عَمْرُنْ وَلَا عَمْرُنْ دیکھو عمر کے ساتھ بھی لَا ایک الگ لے آئے یہ جیسے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ الَّا بِلَّا لَا حَوْلَا کے بعد وَلَا قُوَتَ کے ساتھ بھی لَا لے آئے بھئی تو منفی پر جب عطف کیا جاتا ہے تو معطوف کے ساتھ بھی لَا لے آتے ہیں تو شبہ یہ آیا تھا کہ ایک واؤ کا ہی تو فصل ہے اس کو اب متصل والا حکم دے دیں کہتے ہیں نہیں ہم اس کو متصل والا حکم نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ یہ جو حرف عطف ہے اس کے بعد بساوقات لَا کو بڑھا دیا جاتا ہے لہٰذا اس فصل کو لَا فصل ہم قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ لَا کے آنے کا مقام ہے لَا اکثر اس جگہ بڑھایا جاتا ہے دیکھئے بھائی صاحبِ جامی اس کو اور بہتر انداز میں بیان کریں گے کہتے ہیں وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُکْمِ الْمُتَصِلِ اور اس معطوف کو جو ہے متصل کے حکم میں قرار نہیں دیا گیا لِمَظَنَّةِ الْفَصْلِ بِلَلْمُؤَكِّدَتِ لِمَظَنَّةِ مَظَنَّةِ زَنَّةِ اَزُنُّ کو معنی گمان کرنا اور مَظَنَّةِ یہ ظرف کا سیغہ ہے لِمَظَنَّةِ الْفَصْلِ کیونکہ یہ جائے گمان ہے فصل کی یہ جائے گمان ہے یہ جو حرفِ عطف آیا ہے جس کے ذریعے منفی پر عطف کیا جا رہا ہے یہ جائے گمان ہے فصل کی گمان ہوتا ہے کہ یہاں فصل کیا جائے گا کس کے ذریعے لَا کے ذریعے چاہے لائے جائے یا نہ لائے جائے وہ الگ بات ہے لیکن سنتے ہی جیسے ہی لا حولہ و جیسے ہی و آتا ہے گمان ہوتا ہے اب کیا آئے گا شاید حرف نفی دوبارہ آئے گا بھئی یہ معنی ہے وَلَمْ يُجَعَلْ فِي حُکْمِ الْمُتَصِلِ اور اس معطوف کو متصل کے حکم میں قرار نہیں دیا گیا لِمَ ظَنَّتِ الْفَصْلِ بِلَلْمُؤَقِّدَتِ اس لیے کیونکہ یہ فصل کی جائے گمان ہے یہاں فصل ہونے کا گمان ہوتا ہے بِلَلْمُؤَقِّدَتِ اس لا کے ذریعے جو پہلے لا کی تاقید کرتا ہے جو پہلے لا کی اور یہ یاد رکھنا یہ جو دوسرا لا آتا ہے یہ پہلے لا کی تاقید ہوتا ہے یہ خود نفی کا فائدہ نہیں دیتا ورنہ تو نفی پر نفی داخل ہوگی وہ تو اس بات کا فائدہ دے دے گی نفی پر نفی داخل ہو کسی اس کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا جیسے دیکھو میرے پاس زید نہیں آیا نفی ہے یا اس بات ہے نفی ہے اس پر ایک اور نفی لے آؤ ایسا نہیں ہے کہ زید میرے پاس نہیں آیا کیا مطلب معلوم ہو میرے پاس آیا ہے تو نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے لہٰذا یہ جو لا آئے گا یہ اول لا کی تاقید ہوگا یہ نفی کا فائدہ نہیں دے رہا ورنہ تو اس کے ماہ بعد کلام مصبت ہو جائے گا تو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُکْمِ الْمُتَّسِلِ لِمَزَنَّةِ الْفَسْلِ بِلَلْمُؤَكِّدَتِ اور اس معطوف کو متصل کے حکم میں قرار نہیں دیا گیا لِمَزَنَّةِ الْفَسْلِ اس وجہ سے کیونکہ یہ فصل کی جائے گمان ہے یہاں فصل ہونے کا گمان ہوتا ہے بِلَلْمُؤَكِّدَتِ اس لا کے ذریعے جو تاقید کرنے والا ہے وہ لا جو تاقید پیدا کرتا ہے اس لا کے ذریعے یہاں فصل کا گمان ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ جس کا عاطف کیا جاتا ہے اس معطوف کے اندر لا کو اکثر اوقات بڑھا دیا جاتا ہے جیسے اس کے اندر ہے دیکھو لا کو بڑھا دیا گیا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی آگے دیکھئے مِسْلُ لَا عَبَا وَبْنَن وَبْنُن فِي قَوْلِ شَاعِرِ 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 ایک شاعر کے اس قول میں وَلَا آگے شیر ہے بھئی وَلَا عَبَا وَبْنَن مِسْلُ مَرْوَانَ وَبْنِهِ اِذْ هُوَا بِالْمَجْدِرْتَ دَا وَتَ اَزَّارَا یہ ایک عربی کا فصیح و بلغ شاعر ہے بھئی فَرَزْدَق یہ اس کا شیر ہے اور اس کے اندر وہ خلیفہ مروان ابن الحکم اور اس کے بیٹے عبد الملک کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے اندر دیکھو وَلَا عَبَا لَا عَنَفِي جِنْسَ آیا اور اس کا اسم اب جو ہے مبنی علی الفتح ہے اور اس پر اس نے ابن کا عطف کیا تو اس پر نصب پڑا اور اس میں رفع بھی جائز ہے وَبْنَن بھی صحیح اور وَبْنُن پڑھنا بھی صحیح ہے ابھی آپ نے پڑھ لیا تو کہتے ہیں وَلَا عَبَا وَبَنَن مِسْلُ مَرْوَانَ وَبْنِهِ کوئی باپ اور کوئی بیٹا نہیں ہے مِسْلُ مَرْوَانَ وَبْنِهِ مَرْوَان اور اس کے بیٹے کے مثل کوئی باپ اور کوئی بیٹا خلیفہ مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک جیسا نہیں ہے اِسْ هُوَا بِالْمَجْدِ مجد کہتے ہیں عظمت کو عظمت بزرگی بھئی عظمت اور بزرگی ارتدہ ارتدہ ہے ریدہ سے بیر ریدہ ریدہ چادر کو کہتے ہیں انسان بدن کے اوپر والا حصہ ڈھامپنے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریدہ اور نیچے جو نیچلے بدن کو ڈھامپنے کے لیے جو چادر باندھتا ہے اس کو ایزار کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں تو بدن کے اوپر والے حصے کو ڈھامپنے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں ریدہ فیل اور بدن کے نچلے حصے کو ڈھاپنے کیلئے جو چادر باندھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ازار کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اسی سے تازارہ فیل ہے اس ہوا بالمجدی اس لیے کیونکہ مروان ابن الحکم جو ہے اس نے بالمجدی ارتدا اس نے عظمت کی چادر اوڑھی ہے و تازارہ اور اس نے عظمت کا ازار باندھا ہے اس نے جو چادر اوڑھی ہے وہ بھی عظمت والی ہے اور اس نے جو ازار باندھا ہے وہ بھی عظمت والا ہے یعنی سر سے پاؤں تک وہ ان کے پورے بدن سے عظمت ہی عظمت ظاہر ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور کوئی باپ اور بیٹا مروان اور اس کے بیٹے کی طرح کا نہیں ہے اس لئے کیونکہ اس نے بزرگی کی چادر اوڑھی ہے اور اس نے بزرگی کا ازار باندھا ہے ازار جس کو اردو میں تہبند کہتے ہیں اور یا اسی طرح لنگی بھی کہتے ہیں اور یاد رکھو تازارہ اس کے آخر میں علف بھی پڑھنا ہے بھئی ایز ہوا بالمجدر تعدا و تازارا اور یہ تصنیہ کا سیغہ نہیں ہے یہ جو علف آیا یہ علف اشباع کے لئے ہے کس لئے ہے اشباع کے لئے اشباع کہتے ہیں آواز کو لمبا کرنا یعنی فتحہ کو لمبا کر کے علف بنا لیتے ہیں زمہ کو لمبا کر کے وو بنا لیتے ہیں اور کسرہ کو لمبا کر کے یا بنا لیتے ہیں یعنی حرف مدہ وہاں بنا لیتے ہیں چونکہ اشعار کے اندر ترنم کیا جاتا ہے تو آخر میں آواز کو ذرا لمبا کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی تازارہ کے آخر میں یہ جو راہ کو کھینچ کر لمبا کیا گیا یہ اشباع کی وجہ سے ہے اشباع کسے کہتے ہیں آخری حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دینا اور اسے حرف مدہ بنا لینا ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتے ہیں اور باقی جو توابع ہیں ان کے بارے میں علماء نحف سے کوئی تصریح نہیں ہے لا نص عنہم علماء نحف سے کوئی تصریح نہیں ہے فیہا ان باقی توابع میں بھئے دیکھئے بات چل رہی ہے لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی علی الفتح ہو اس کے توابع کے بارے میں صاحبِ کافیہ نے بیان کرنا شروع کیا اور توابع تو ہیں پانچ لیکن صاحبِ کافیہ نے صرف صفت کو ذکر کیا اور صرف معطوف کو ذکر کیا اور جبکہ تاقید عطفِ بیان اور بدل کو ذکر نہیں فرمایا تو توابع تو وہ بھی ہیں ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو صاحبِ جامی اس کا عذر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کے یہ جو دو توابع صاحبِ کافیہ نے ذکر کر دیئے صفت اور معطوف ان کا حکم تو ائمہ سے منقول ہے لیکن باقی جو توابع ہیں تاقید عطفِ بیان اور بدل ان کے بارے میں کوئی سراحت ائمہِ نحو سے منقول نہیں انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کی اس لئے صاحبِ کافیہ نے بھی ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں وَسَائِرُ التَّوَابِعِ اور باقی توابع جو ہیں لَا نَسَّ عَنْهُمْ نَسْ کہتے ہیں تصریح یعنی سراحتاً کوئی بات کرنا کہ اس طرح ہے تو لَا نَسَّ عَنْهُمْ فِيهَا کوئی تصریح نہیں ہے ان ائمہ سے فیہا ان کے بارے میں لَا کی يَنْ بَغِي اَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا اور وہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں ائمہ سے کوئی سراحت نہیں آئی یہ جو بدل ہے عطفِ بیان ہے اور تعقید لیکن مناسب یہ ہے ان کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے جیسا کہ وہ منادہ جو مبنی علی الزم ہوتا تھا اس کے توابع کا حکم جو پیچھے گزر چکا ہے جو صاحبِ کافیہ نے ذکر کر دیا بھئی دیکھئے یہاں کس کی بات چل رہی ہے لَاِنَفِي جنس کا وہ اسام جو مبنی ہے اس کے توابع کی بات چل رہی ہے اسی طرح منادہ بھی بعض اوقات مبنی ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے یا زیدو یہ زید کیا ہے مبنی علی الزم ہے اور پتہ کیسے چلا یہ مبنی ہے کہ اس پر تنوین نہیں آ رہی اگرچہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں تو منادہ جب مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے یا زیدو یا عمرو یا رجلو تو یہ سب کیا ہیں مبنی علی الزم اور اس منادہ کی بحث پیچھے آئی تھی اور اس کے توابع بھی صاحبِ کافیہ نے ذکر فرمائے تھے اور وہاں انہوں نے بتلایا تھا کہ منادہ مبنی علی الزم جو ہے اس کے جو توابع ہیں ان میں سے ایک بدل اور ایک وہ ولت ماتوف جس پر علی فلام داخل ہو سکے یہ دو ان کا حکم تو مستقل منادہ والا ہے ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے مثلا آپ عمر کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں اس کو بھی ندہ دینا چاہتے ہیں تو یا زیدو و عمرو عمر مستقل منادہ کی طرح ہے اور عمر مستقل منادہ ہو تو کیسے پڑھیں گے یا عمرو مبنی علی الزم پڑھیں گے تو یہاں پر بھی کیسے پڑھیں گے یا زیدو و عمرو اس کو مبنی علی الزم مستقل منادہ کی طرح پڑھیں گے اور اگر توابع میں سے تاقید ہو یا عطف بیان ہو یا صفت ہو یا اسی طرح وہ معرف باللام ہے تو ان کے اندر رفع بھی جائز تھا اور نصب بھی جائز تھا جیسے مثلا یا زیدو یہ منادہ مفرد معارفہ مبنی علی الزم ہے تو اس کے آپ صفت لانا چاہتے ہیں تو صفت پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں یا زیدو العاقل یا زیدو یہ رفع کیوں پڑھا زیدو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اس پر زمہ آیا ہے لیکن یہ زمہ بھی کس کی طرح ہے رفع کی طرح ہے یا کی وجہ سے آیا ہے تو لہٰذا اسی جیسا اعراب دے دیا اور یا زیدو العاقل نصب بھی جائز ہے کیونکہ یہ محلن یہ زید کیا ہے مفعول بھی ہی ہے منصوب ہے تو یا زیدو العاقل اور یا زیدو العاقل دونوں پڑھنا جائز ہے تو رفع پڑھنا بھی جائز لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے محل پر حمل کرتے ہوئے تو کہتے ہیں یہ ہاں پر بھی یہ لائن افی جنس کا اسم جو ہے وہ مبنی آلال فتح ہے تو اس کے توابے میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے رفع بھی جائز ہونا چاہیے اور نصب بھی جائز ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے نصب کیوں جائز ہو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور رفع کیوں جائز ہو محل بعید پر حمل کرتے ہوئے تو کہتے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ باقی توابع ان کا حکم جو ہے حکم توابع المناد وہی حکم ہونا چاہیے جیسے کہ منادہ کے توابع کا حکم تھا قضا زکرہ الاندلوسی جیسے کہ ذکر کیا ہے علامہ اندلوسی نے بات سمجھ میں آگئے اور نیز وہ فرماتے ہیں نیز وہ فرماتے ہیں کہ اگر بدل جو ہے بدل مفرد ہو اور نکیرہ ہو مفرد ہو اور نکیرہ ہو تو اس کو بھی مبنی پڑنا چاہیز ہے رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور مبنی پڑنا بھی جائز اسی طرح تاقید لفظی کے اندر بھی ہے جیسے گزشتہ سبق میں مثال بھی آئی تھی میں نے بتلایا تھا یہ ماہ ثانی اول کے لئے کیا ہے تاقید اور وہ ماہ مبنی علی الفتح ہے تو ثانی کو بھی آپ مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ ماہ اندلوسی فرماتے ہیں کہ بدل کے اندر بینا بھی جائز ہے اگر وہ مفرد ہو اور نکھیرا ہو اور تاقید تاقید لفظی کے اندر بھی اسی طرح ہے تاقید لفظی اس میں آپ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں رفع بھی نصب بھی اور آچھے بیان کا بھی وہی حکم ہے جو بدل کا ہوتا ہے توجہ ہے کتنے توابے رہ گئے تھے بدل آچھے بیان اور تاقید بدل میں بتلا دیا کہ بدل اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی پڑھنا بھی جائز اور ویسے اس کے اندر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز اسی طرح تاقید اگر تاقید لفظی ہے تو اس کو بھی مبنی پڑھنا بھی جائز رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور آچھے بیان کا وہی حکم ہے جو بدل کا تھا تو تینوں کا حکم معلوم ہو گیا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام